ملکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ صاحبہ ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کس طرح سے امیجز کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی سے ارنڈ کر سکتے ہیں آپ یہ کہاں کہاں پر سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں اور اچھا خیال سی امانٹ آپ اس سے ارنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آجانا ہے پلے سٹور پر پلے سٹور پر آکے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہے ایمیج ایمیج ٹو پی ڈی ایف کنورٹر ٹھیک ہے یہ لکھے آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سکرول کرتے ہوئے آنا ہے آپ یہاں سے دیکھ لوگ کہ میں نے کون سوالا ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے جس کے پر پی ڈی ایف اس ٹھیکے سے لکھا ہے یہ والا آپ نے انسٹال کرنا ہے جس کو میں نے پہلے سے ہی انسٹال کر رکھا ہے تو میں کر لیتی ہوں آپ انہوں نے یہاں سے انسٹال کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو اپن کرتی ہوں تو یہاں سے جی ایک ایڈ آئے گا جس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد اس ٹھیکے سے آپ کے پاس اپشنز آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے میک کے اوپر کلک کرنا ہے کچھ بھی پکچرز جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے وہ پکچرز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس سے ریلیٹیڈ آپ نے پی ڈی ایف بنانا ہے جیسے میں نے یہاں پر جیسے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ پکچرز کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جیسے یہ چاند رات کی کچھ پکچرز ہیں عید مبارک کی پکچرز ہیں تو میں انہی سے آپ کو بنانا سکھاتی ہوں کہ آپ کس دیکھے زن سے پی ڈی ایف بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے پکچرز کو کرنا ہے سلیکٹ یہ دیکھیں جیسے میں سلیکٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ان پکچرز کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد جتنی آپ کو پکچرز چاہی ہیں آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے اوپر سلیکٹ کو آپشن آرہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنے اس ڈوکومنٹ کا نیم لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر کوئی بھی نیم لکھ لیتی ہوں ایمیج فائل پی ڈی ایف ٹھیک ہے یہاں پر پی ڈی ایف لکھ لیتے ہیں اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں دیکھیں میں آپ کو جیسے کچھ اپشنز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پیج فور میٹ اے فور ہے یہ پیج مارجن جائے اس کو آپ نے ایسے اون ہی رہنے دینا ہے ڈوکومنٹ کمپریس کو اون رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے جس کنورٹ ٹو پی ڈی ایف پہ کلک کرنا ہے تو یہ یہاں سے کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے یہاں پر ایک ایڈ آتا ہے جس کو ہم نے یہاں سے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد اب آپ کے پاس فائل بن چکی ہے آپ نے یہاں اوپن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اوپن پہ کلک کرتے ہیں پر آپ کے پاس وہ تمام ایمیجز جو ہے وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس تمام ایمیجز آ چکے ہیں جن کو ہم نے پی ڈی ایف میں یہ دیکھیں یہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے جیسے آپ نے ورٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہے یا آپ نے کسی اور ایپ کے اوپر شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے Fiverr پہ اگر آپ اپنی سرویسیز کو کسیل کرسکتے ہیںdefined شیئر کی اوپشن پر یہ شیئر کا اوپشن ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کرتے آپ پاس ڈیفرنٹ اپشنز آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جیسے واتس ایپ میرے پاس آگیا جی میل پہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں زیادہ جو فری لانسر کے آپ دیتے ہو سرویسیز ان کو جی میل پہ ہی آپ شیئر کرتے ہو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو آپ بلوٹوٹ کر سکتے ہو آپ ڈرائیو میں سیو کر سکتے ہو اس طرح سے آپ نے ان کو شیئر کر دینا ہے اب یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی مطلب یہ کس طرح سے کس فائل میں آپ کے پاس آتی ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے تمام فائلز بنا کر رکھی ہوئی ہیں میں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کلک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس کس طرح سے ایک فائل جو ہے وہ اوپن ہو گیا آتی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک فائل اوپن ہو گیا آ چکی ہے اس طرح سے اور یہ پی ڈیف فارم میں ہے آپ اس کو بہت ایزی لی آگے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ یہ جس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہو جیسے کچھ دعائیں وغیرہ ہیں جیسے رمضان ہے آپ وہ لکھ کے شیئر کر سکتے ہو پی ڈیف فائل بنا سکتے ہو تو پکچرز کے ساتھ امیجز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہو ان سرویسز کو آپ سیل کر سکتے ہو ہائی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگتے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ سکش میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے میں ملوں گے با آپ کے ساتھ کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ